السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مسلم رضا آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک دوستو رمضان المقدس کا خیر و برکت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے شعب الایمان میں ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہے اے اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں تھنڈی ہو اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں تھنڈی ہو شعب الایمان کی دوسری حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف کی ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آجا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اللہ تعالی رمضان مبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار گناہگاروں کو دوزک سے آزاد فرما دیتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے تفسیر در منصور میں ہے حضرت سیدنا ابراہیم نخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک ہزار دن کے روزوں سے افضل ہے اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس مہینے کے علاوہ ایک ہزار مرتبہ تسبیح کہنے سے افضل ہے اور ماہ رمضان میں ایک رکعت نماز پڑھنا گیر رمضان کی ایک ہزار رکعتوں سے افضل ہے تفسیر روح البیان میں ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات صدرت المنتحہ کے پاس ایک فرشتہ دیکھا اس جیسا لمبا اور چوڑا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کی لمبائی دس لاکھ برس کی مسافت ہے اور ستر ہزار اس کے سر ہیں اور ہر سر میں ستر ہزار مو ہیں اور ہر مو میں ستر ہزار زبانیں ہیں اور ہر سر پر ہزار گیسو یعنی بال نور کے ہیں اور ہر گیسو میں اللہ تعالی کی قدرس سے دس لاکھ موٹی لٹکے ہوئے ہیں اور ہر موٹی کے پیٹ میں ایک نور کا دریا ہے اور اس دریا میں مچھلیاں ہیں کہ ہر مچھلی کی لمبائی دو سو برس کی مسافت کے برابر ہے ان مچھلیوں کی پیٹ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ فرشتہ اپنا ایک ہاتھ اپنے سر پر اور دوسرا ہاتھ اپنی پیٹ پر رکھے ہوئے ہیں اور وہ حضیرہ قدس میں ہے جب وہ تسبیح کرتا ہے تو اس کی آواز سے عرش عظیم جھومتا ہے تو میں نے جبریل سے اس کے متعلق سوال کیا تو جبریل نے عرض کیا اس فرشتے کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو ہزار برس پہلے پیدا فرمایا تھا میں نے کہا یہ اب تک کہا تھا حضرت جبریل نے عرض کیا اللہ کی قدرت سے جنت میں عرش کی داہنی طرف ایک چراغا ہے یہ وہیں تھا اللہ تعالی نے اسے حکم فرمایا ہے کہ اس جگہ آپ کے لئے تسبیح کرے اور آپ کی امت کی نیکیوں میں زادتی کے لئے ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کے سامنے دو صندوق دیکھے کہ ہر صندوق میں نور کے ہزار تالے پڑے تھے میں نے جبریل سے صندوق کے متعلق سوال کیا جبریل نے عرض کیا حضور اسی فرشتے سے دریافت فرمائیں تو میں نے اس فرشتے سے فرمایا اس نے عرض کیا ان دونوں صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لئے جہنم کے عذاب سے بکشش کے پروانے ہیں مبارک ہو آپ کو اور آپ کی امت کو دوستو رمضان المبارک کی عظمت اور برکت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے بس ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کا عدب کرنے کے ساتھ ساتھ خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنڈ باکس میں اپنی رائے دیکھ کر ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارا یوٹیوب چینل شفا نیٹورک ضرور سبسکرائب کریں اس سے آپ کو ہر روز شام چھے بجے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا السلام علیکم